بلکل نہیں اب ناوت جو ٹرکی میں پہنچی ہے جہاں وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سکارف کی صرف اجازت دی ہے جو لادمی نہیں کیا کوئی بچی لینا چاہتی تو وہ نامراض اٹارنی جن نے صدر کے روزیر آدم کے خلاف سپرین کورڈ میں مقدمہ دار کر دی ہے کہ ان کو نایر قرار دیا جائے جیے دوبارہ شرعیت لانا چاہتی ہے صرف سر کا کپڑ یہاں تک لے گئے اور جو بعد حکیم صاحب نے کہی کہ رسم الخط لوگ سمجھے رسم الخط کیا چلو جا انگریزی میں اے بی سی میں لکھے سمجھے نہیں کہ رسم الخط تبدیل ہو گیا تو آپ کا سارا جو بزرگوں کا ترکان صدیوں کا لکھا وہ آپ کے لیے اجنبی ہو گیا اس کو پڑھنے کے لیے تو نیسرے سے وہ زبان سیکھنی پڑے گی جب آپ اردو ہی بھول گیا دکھنا تو اردو میں جو فارسی مہربین نے بارہ تیرہ سو سال میں رمان لکھا وہ تو سارا آپ کے لیے کش بیمانہ ہو گیا آپ کیا پڑھیں گے اس لیے بڑی سادش ہوتی ہے کہ اس کو ہم کا رسم الخط بدل دو ان کو اپنے بڑوں کا لکھا پڑھنے کے لیے جیسے ہم انگریزی سیکھتے ہیں اس کو پھر اردو سیکھنی پڑے ہیں عربی سیکھنی پڑے ہیں تو ذہنی غلامی اور بالکل موضوعی صاحب نے ہم تلالہ کا یہ فکرات صحیح ہے کہ جس دن مسلمانوں نے تحقیق چھوڑی تھی اسی دن دن دنیا کی اماموں سے استعفہ دیں گیا کہ اب ہم نہیں دنیا کے امام جو تح چلیں گے وقتی ایسا ہوا کہ انہوں نے سچی تحقیق کی یہ غلط کی انہوں نے سوچنا شروع کر دی سائنس میں خلصے میں تحقیق تو پڑی کی انہوں نے وہ غلط یہ ہے یہ صحیح ہے وہ الگ بات ہے کائنات کے راز معلوم کیے چیزیں ایسے ایجاد کی جادو نگری معلوم ہوتا جہاں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور لاکھوں میل فاصلے سے سن رہے ہیں بھار دیکھ رہے ہیں تصویر تو لوگ متثر ہو گئے کہ یار پھر باتیں باقی بھی ان کی صحیح ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں دنیا خود بنی ہے مرنے کے بعد کوئی صاحب کتاب نہیں ہو ٹھیک کہتے ہیں سارا کوئی نبی نہیں آیا انسانی عقل ہی کافی ہے اس طرح نبائی تھی وہ سب چیزیں اساسیات دین کے جو فنڈمنٹلیس چیزیں تھی سب ختم ہو گئے ان کا سکہ چل گئے تو تحقیق کا دروازہ یہ سارا پڑھیں گے موضوعی صاحب کا کہنا یہ کہ ذہنی غلامی کا سباب ہے تحقیق چھوڑ جنا اس لئے ہر مسلمان خود قرآن پڑھے خود حضیث پڑھے جو سنے بعد اس کی تحقیق کر تیزین کی بات ہے بھی اور پھر اس پر اپنے ایمان کو پخشتا کریں کہ جو اللہ کہتا ہے وہ غلط نہیں وہی صحیح ہے یقین کے بغیر نہ سنے تحضیب حاضر کے گریفتار یہ ہے نا ہم گریفتار سارے ذہنی غلام وہی لباس اسی طرح کھانا پینا سنے تحضیب حاضر کے گریفتار غلامی سے بدتر ہے غلام تو آدمی تقدیر کی وجہ سے ہو سکتا کبھی پھنز ہے مگر جب بے یقین ہی اپنے دین کے بارے میں یقین ہی رہا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو تھا دین میں وہ بہتر